بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ٹیکنیکل ایزی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الحبیب کی موبائل جو بینکنگ ہے آپ لوگ اس کا یوزر نیم اگر بھول گئے ہو تو آپ لوگ کیسے اس کو ریکاور کرو گے آپ لوگ کیسے حاصل کرو گے اپنا موبائل بینکنگ کا یوزر نیم دوستو بینک الحبیب کی انٹرنیٹ بینکنگ اگر آپ لوگوں نے ریجسرشن نہیں کیے تو میری ویڈیو دیکھ کے میں نے اس چینل پر آلریڈی ویڈیو بنا کر رکھی ہے وہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ بینک الحبیب میں بینکنگ کو ریجسرشن کر سکتے ہو دوستو موبائل بینکنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہو بل پیمنٹ کر سکتے ہو اور بہت سارے اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر جس کسی نے بھی موبائل بینکنگ یوز کیا ہوگا تو اس کو معلوم ہی ہوگا اور یہاں پہ یوزر نیم جو ہے ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہم کو یاد نہیں رہتا ہے تو ہم یوزر نیم کو کیسے نکالیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ کا بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے موبائل جو اپلیکیشن ہے بینک الحبیب کا وہ اوپن کر لینا ہے میں ہی لکھا ہوا ہے فورگوٹ یوزر نیم فورگوٹ یوزر نیم پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نیا وینڈو اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کھانے میں اس کھانے میں ای میل وہ انٹر کروگے جو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹرشن کرنے کے ٹائم انٹر کی تھی موبائل اپلیکیشن میں ای میل جو ہے وہ وہاں پہ آپ لوگ ریجسٹرشن کروا ہوگے ایکٹیو کروا گے تب ہی اسی ای میل پہ بعد میں آپ لوگ اپنی موبائل انٹرنیٹ بیکنگ کو ریجسٹرشن کر سکتے ہو وہ ای میل ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹ آف برت جو ہے وہ یہاں پہ سیلٹ کر لینی ہے جو بھی ڈیٹ آف برت آپ لوگوں کی کارڈ پہ ہے ان ای سی پہ وہ آپ لوگ انٹر کرنے کے بعد سیمیٹ پہ کلک کروں گے تو یہاں پہ میں ای میل اور ڈیٹ آف برت انٹر کروں گا تو دوستو یہاں پہ میں نے ای میل اور ڈیٹ آف برت کو سیلٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ میں سیمیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی سیمیٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ تھوڑی لوڈنگ ہو رہا ہے تو جب لوڈنگ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو دوسرا پیج اپن ہو جائے گا وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پہ میں نے جیسے ہی سب میٹ پکیا ہے تو یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ جو ہوئے وہ آپ لوگوں کی ای میل پہ آ جائے گا وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا تو یہاں پہ مجھے ون ٹائم پاسورڈ آ چکا ای میل پہ وہ یہاں پہ انٹر کروں گا تو دوستو یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ میں نے انٹر کر دیا ہے تو یہاں پہ میں ابھی ون ٹائم پاسورڈ سوری میں نے انٹر کیا تھا لیکن وہ ڈیوٹ ہو چکا ہے تو دوبارہ انٹر کروں گا تو دوستو یہاں پہ ابھی میں نے دوبارہ انٹر کر دیا ہے وہ پاسورڈ ون ٹائم پاسورڈ اب یہاں پہ میں سب میٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ سبمیٹ پر کلک کرو گے تو آپ لوگوں کا جو یوزر نیم ہے وہ آپ لوگوں کی ای میل پر سینڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر میں تھوڑی کیونکہ لوڈنگ ہو رہی ہے انٹرنیٹ تھوڑا بیزی ہے تو اس حوالے سے یہ تھوڑا بیزی آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جب یہ سکسیس فولی یہاں سے ہو جائے گا تو ای میل بھی آ جائے گا ای میل میں آپ لوگوں کا یوزر نیم بھی آ جائے گا وہ بھی آپ لوگوں کو سامنے دکھا دیتا ہوں میں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ نوٹیفیکشن آ گیا ہے یوزر نیم سینڈ ٹو ریچسٹرڈ ای میل یہاں پہ مجھے ای میل بھی آ چکے ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا ای میل جو ہے وہ چیک کر لینا ہے میں آپ لوگوں کو ای میل اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایمیل اوپنٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فورگٹ یوزر آئی ڈی سکسیسفل یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یور بینک الحبیب ڈیجیٹل بینک لوگن یوزر آئی ڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کے سامنے یہ آ چکی ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کی بھی یوزر نیم جو ہے آئی ڈی وہ یہاں پہ آ جائے گی اس طرح سے آپ لوگ اپنی فورگیٹ جو ہے بھولی ہوئی یوزر آئی ڈی جو ہے بولا ہوا یوزر آئی ڈی آپ لوگ اس طرح سے ریکور کر سکتے ہو آپ لوگ اپنا دوبارہ جو ہے شو کر سکتے ہو یہ یوزر نیم جو ہے آپ لوگوں نے پھر سے دوبارہ انٹرنیٹ میں لوگن میں جا کے اپنا یوزر نیم انٹر کرنے کے بعد پاسورڈ انٹر کرنا ہے نیچے اور لوگن پر کلک کر کے آپ لوگ اپنی انٹرنیٹ بیکنگ میں لوگن ہو سکتے ہو تو سمیت کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں اس چینل پر نیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو آپ بجے تک پہن سکیں